ملکہ وکٹوریا اس غیر معمولی رشتے کی کہانی شربانی کو کہاں سے کہاں لے گئی آئیے دیکھتے ہیں کوئین وکٹوریا کی اپنے ہندوستانی ملازم عبدالکریم سے دوستی کی داستان آج سنما گھروں کی زینت ہے اگرچہ شاہ خاندان نے اس کے نشانات مٹانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مصنفہ شبانی باسو برطانیہ میں کری یا سالن کی مقبولیت پر تحقیق کر رہی تھی کہ انہیں اس کہانی کا سراغ ملا گارم مسلا what is گارم مسلا it is what you put into the sauce i've never tasted i knew that queen victoria actually liked انہیں بہت پسند تھا KPIs and that she had some indian servants who cooked for her i went to osborne house isle of wight mein holiday home queen victoria's اور وہاں a corridor ہے جو ہے indian corridor کہتے ہیں برطانوی شاہی خاندان کے تاریخی ہندوستان جرنل سے پتا چلتا ہے کہ ملکہ کو بھی پہلی نظر میں ہی عبدالکریم میں کچھ خاص نظر آیا جلد ہی چوبیس سال کے عبدالکریم نے 68 سالہ ملکہ کے استاد اور پھر ایک قریبی دوست کا درجہ حاصل کر لیا انہوں نے ملکہ کو نہ صرف اردو لکھنا سکھائی بلکہ ہندوستان کے معاملات پر ان کی رہنمائی بھی کی چودہ سال طویل اس ساتھ کے دوران ملکہ نے عبدالکریم کو دولت اور عزت دونوں سے نوازا اور ان کے ساتھ بہت سا وقت تنہا بھی بتایا لیکن 1901 میں ملکہ کے انتقال کے ساتھ ہی شاہی خاندان نے وکٹوریا اور عبدالکے درمیان ہوئی تمام خطو کتابت جلانے کا حکم دے کر عبدالکریم کو ہندوستان واپس بھیج دیا 1947 میں تقسیم ہند نے عبدالکی کہانی اور ان کے خاندان کے مزید ٹکڑے کر دیے جنہیں جوڑنے کی کوشش میں شربانی 2006 میں لندن سے آگرا گئیں لیکن عبدالکریم کے خاندان کا آگرا میں کوئی پتا نہ ملا چار سال بعد وکٹوریا اور عبدالکی اشاعت کے دسویں روز ہی بینگلور سے عبدالکریم کے رشتداروں نے شربانی سے رابطہ کیا اور انہیں اس ڈائری کے بارے میں بتایا جو عبدالکریم برطانوی شاہی خاندان سے چھپا کر ہندوستان لے آئے تھے یہ ڈائری اب کراچی میں تھی یہ بہت ہی سپیشل مومنٹ تھا اس سے نا یہ پورا جو کہانی جو شروع ہوئی تھی آگرا سے یہ کمپلیٹ ہو گئی اور سب سے امپورٹن ہے کہ یہ ان کا وائس ہے یہ ان کے تھوٹس ہے اس کہانی سے کیا سیکھا جا سکتا ہے بورڈر کے دونوں پار اور ایون انگلنڈ میں بھی دوستی ہے ایک مین ایلمنٹ اور دوسری یہ ہے کہ آج کل جو محال ہے یہ اسلاموفوپیا کا محال ہے یہ ایلین کلچے نہیں ہے اب کون دور کا خطہ ہے